حدیث نمبر 1260 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا آپ نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے اس کے لیے دوڑ کر نہ آؤ بلکہ آہستہ قدر تیز چل کر آؤ اور تم پر سکون لازم ہے جس قدر نماز پاؤ پڑو اور جو رہ گئی ہے اسے امام کی اسلام پھرنے کے بعد مکمل کرو حدیث نمبر 1260 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس کی طرف دوڑ کر نہ آؤ بلکہ تم پر سکون لازم ہے جو کچھ پاؤ اسے امام کے ساتھ پڑو اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کرو تم میں کوئی ایک جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے حدیث نمبر 1222 حضرت حمام بی محمبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد احادیث روایت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چل کر آؤ جو کچھ پاؤ اسے پڑو اور جو رہ گئی اسے مکمل کرو حدیث نمبر 1263 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب نماز کے لیے تکبیر ہو تو تم میں سے کوئی ایک اس کی طرف دوڑ کر نہ آئے بلکہ سکون کے ساتھ چل کر جائے اور وقار کا طریقہ اختیار کرے جس قدر نماز پائے اسے پڑے اور جو گزر گئی اسے قضا کرے اٹھ کر مکمل کرے حدیث نمبر 1264 حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے کہ کچھ حرکت سنی فرمایا تمہیں کیا ہوا عرص کیا ہم نے نماز کے لیے جلدی کی آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جب نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون لازم ہے جس قدر نماز پاؤ اسے پڑو اور جو گزر گئی اسے مکمل کرو حدیث نمبر 1265 ایک اور سنت کے ساتھ بیس کی مثل مروی ہے